جی فرنز منس اگن ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل میں اپنے ایسی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج ہم ایک اور اہم ٹاپک کور کرنے لگے اپنی اسلامیات کی جو لیکچہ سیریز ہم نے سٹارٹ کی دی فردہ ایگزم آف سی ایس ایس پی ایم ایس پی سی ایس اور دیگر ایگزمز کے لیے اور آج کا ٹاپک اس یوزول میں نے اسلامیات کے جو سی ایس ایس کا سلبس ہے وہاں سے لی آئے آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے اس کا جو عنوان ہے وہ ہے ہیومن رائٹس اور سٹیٹس آف وومن اسلام جی ہاں اسلام ون اف دی گریٹسٹ ریلیجن ون اف دی نہیں بلکہ اونلی گریٹس ریلیجن اف دی ورلڈ ان در پاسٹ ان در پرزنٹ ٹائم اور ان در فیوچر ہمارا جو ریلیجن اسلام ہے وہ پاسٹ میں بھی آلہ تھا آج کے ٹائم میں بھی آلہ ہے اور آنے والے دنوں میں بھی آلہ رہے گا لیکن آج کے اس ٹاپک میں ہم جانے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے حقوق ہیں جو اسلام اپنے انسانوں کو دیتا ہے اسلام کے بارے ہم جانے گے کہ اسلام کیا ایک طرح سے رائٹس اپنے بندوں کو دیتا ہے اس میں اندر محل فیمل جو بھی اس میں آ جائیں گے ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ نہ صرف انسان لیکن ایون جانوروں کو بھی اسلام حقوق دیتا ہے لیکن آج کے اس ٹوپک پر موضوع ہیمن رائٹس انسان کے حقوق اور خاص کر کے ہم اس چیز کو بھی پہلو کو بھی ڈسکس کریں گے کہ عورت کا کیا اسٹیڈس ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک طرح سے عورت کو جو ہے وہ ایک طرح سے ایک اپنی پراپرٹی سمجھا جاتا تھا اپنے یوز کے لیے سمجھا جاتا تھا اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی اور آپ کو آپ نے یہ سنا بھی ہوگا آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ بعض کا تھی جب عورت فیمیل کی کسی یہاں بیٹی کی یہاں کسی کے برت ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفنہ جاتا تھا اس کو یہ سچ کوئی ویلیو نہیں تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نہ صرف عورت کو ایک لیگل اسٹیٹس ملا عورتوں کو پراپرٹی کے رائٹس ملے عورتوں کو اپنے دیگر جو رائٹس ہیں وہ ان سے ملے پراپرٹی میں ان کے ڈیسیشن میکنگ میں ہوم میکنگ میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پہرائے میں اس گائیڈنس نے عورتوں کو حقوق دیا اور اسلام میں ان کا مرتبہ دیا کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی ریلیجن میں ایون ایت پریزنٹ ٹائم عورتوں کے لیے یہ سچ نہیں جتنا اوپن کلیر اور ایک طرح سے رائٹلی گائیڈڈ عورتوں کے حقوق اسلام میں تو ہم جانیں گے کہ سٹیٹس آب وومن کیا ہے اسلام میں آج کا لیکچر کافی انٹرسنگ ہونے والا ہے لیکچر کو شروع کرنے سے بلاف سے رکھے سے اگر ہم میرے چینل پہ نئے ہیں اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کائنلی ایک سکر نکال کے چینل کو سسکرائب کیجئے گا ہے ان دی اینڈ اگر میری محنت پسند آئے میرے اس پہ اچھے سے کام کیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے آپ کے کام کا آپ کے یوسفل ہو ثابت ہو تو کائنلی ایک سکر نکال کے ویڈیو کو لائک بھی بھیجئے گا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی چلیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں ہیمن رائٹس کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ ہے کیا رائٹ کی بات کرتے کہ ایسا کوئی چیز جو ہر انسان کو ہونی چاہیے جیسے رائٹ ٹو لائف زندگی کا حق کہ ہر کسی کسی کنٹری میں آپ کسی بندے کی لائف لے لیں تو جب ہم ہیمن رائٹ کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایسے قانون کوئی ایسے رائٹس جو ہم بلیو کریں کہ اگلے کے پاس ہونے چاہیے ہم بلیو کریں کہ یہ رائٹ تو اس بندے کو ملنا چاہیے تھے جیسے فریڈم ایکسپریشن کے آپ اپنے دل کی بات کہہ پاؤ رائٹ ٹو لائف زندگی کے آپ کو زندگی کے حق کو آپ جیئے رائٹ ٹو دا پراپرٹی آپ کو حق دیا جائے کہ آپ پراپرٹی وغیرہ اون کرو تو اے سچ ہمارے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ رائٹس ہیں جو کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن رائٹ کی یہ ہے کہ ہم جو چیز کنسیڈر کریں کہ ہر انسان کے پاس ہو اسے کہتے ہیں رائٹ what constitute do human rights اب ہم یہ اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ human rights کون سی چیز ہے وہ جو constitute کرتی ہے human rights بنتے کے ہیں can we come to a common understanding of these liberties and thereby ensure that these are university granted to every member of the society کیا human rights ایسی چیز ہیں جو کہ ہم مانے کہ universal ہوں universal means کہ ہر بند country کے اندر ہر بندہ اسے مانے کہ ہاں یہ ایک human rights ہیں اور ہر کسی member کو society ہر country کے member کو یہ چیز ملنی چاہے کیا یہ چیز ہیں وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے these questions have been the subject of historic documents اور تاریخ میں انہی human rights کے اوپر different ڈیفرن ایک طرح سے agreements بھی ہیں کچھ discussions بھی ہیں اور کچھ آپ کے documents میں جیسے مگنا کاٹا یہ انگلینڈ میں تھا جب انگلینڈ والوں نے کہا تھا کہ سب equal ہیں برابر ہیں جب ان کو ان کے اوپر فرنچ والے رول کرتے تھے فرنچ declaration of human rights فرنچ کے اندر revolution ہے دی فرنچ revolution جب کامن پیپل نے انہار کی کو اٹھا کے فیک دیا تو equal rights کی انہیں نے بہات کی تھی تو یہ بھی ایک human rights document ہے American Bill of Rights امریکہ کے اندر slavery کے اوپر ایک طرح سے movement ہے جس کے اندر black people کو voting rights دیا گیا تھا ان کو equal سمجھا گیا تھا slavery غلامی ختم گی تھی تو یہ بھی American Bill of Rights ہے اسے بھی ایک طرح سے document سمجھا جاتا ہے human rights کا یا جینوہ convention یہ بھی اس کے اندر آتا ہے کہ اس کے نتیجم انسانوں کے لئے کچھ کہا گیا تھا کہ یہ فلا فلا rights انسان کو دیے جائیں گے اب ہم اگر قرآن کو دیکھیں قرآن سے رین میلے تو قرآن کیا کہتا ہے the قرآن the holy book of Islam کیا کہتا ہے کیونکہ ہم اسلام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کیا گائیڈ کرتا ہے good commands and justice سب سے پہلے آپ یہ جاننے میں آپ کو سمجھانے کے پین لے لیتا ہوں قرآن میں اس کے لئے کیا ہے یہ دیکھتے ہیں good commands and justice خدا جو ہے وہ انصاف کی بات کرتا ہے کہ آپ نے انصاف کرنا ہے آپ نے انصاف خدا انصاف کی یہ ایک human right ہے کہ سب بندے اور سر کسی بندے کو انصاف ہے doing good اچھا کرنا لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا یہ بھی قرآن میں اللہ پاک کہتا ہے کہ آپ نے justice کرنا ہے doing good لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا ہے generosity آپ نے سکھی ہونا یہ نہیں کہ آپ نے تنگ دیلا اگر آپ نے اللہ پاک نے آپ کو کچھ دیا ہے تو آپ وہ لوگوں پر خرچ کریں جیسے زکاة وغیرہ سے ساب سے towards relatives and what is shameful اور خدا کیا کرتے ہیں justice کی بات کرتے ہیں doing good اچھے لوگوں سے اچھا کریں generosity کی بات کرتے ہیں جو آپ کے relatives ہیں لیکن وہ منع کرتے ہیں جو چیزیں shameful جیسے زنا سے وہ منع کرتے ہیں blame worthy چیزوں سے منع کرتے ہیں oppressive اگر آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں تب بھی خدا ہمیں منع کرتا ہے he teaches you so that you may take heed اور خدا ہمیں سکھاتا ہے تاکہ ہم اس پہ سوچیں تو آپ نے یہ قرآن کی دیکھئے کہ قرآن بات کہتا ہے justice کی یہ ایک human right ہیں اگر کسی بندے کو society میں انصاف نہ ملے تو آپ کو پتائے کیا وہ اس میں adjust کر پائے گا رہے پائے گا میرٹس میں jobs دیے جائے ان کے ساتھ انصاف اگر کسی کے ساتھ کوئی بڑا آدمی ظلم کر رہے تو قرآن میں اس کے ساتھ وہی انصاف ہے جیسے حسوس نے کہا کے اپنی بیٹی کے لئے کہا کے اگر وہ بھی وہ چوری کرتی تو ان کے بھی ہاتھ کار دیے جاتے تو ایک طرح سے آپ اس انصاف سے سیکھیں کہ آپ کو justice ملے doing good اچھا کرنا برا نہ کریں یہ بھی ایک human right میں کہ آپ لوگوں کو جینے دیں freedom expression دیں لوگوں کو آہ کھانے کا حق ہو جو چاہیں ان کو حق ہو اور generosity سخاوت اگر آپ نے اللہ پاک نے دیا ہے تو لوگوں پہ خرج کریں محمد peace be upon him the final prophet of islam established the very first islamic society حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آگئے تو انہوں نے ایک طرح سے ایک islamic society بنائی تھی which eliminated the spiritual and social problems remnant in the urban peninsula تو وہاں جب یہ جو رسمات تھی لوگ اپنے آپ کو ازاد پہ کلر پہ کریڈ پہ یا پیسو پہ ترجیح دیتے تھے یا male female کے اوپر یہ ترجیح دیتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مدینہ کی ریاست کا بنیاد رکھا تھا جو کہ even prime minister عمران خان بات کرتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ہو بارہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک طرح سے ایک جو social and spiritual problem سے وہ ہٹا دی ہیں یہ بھی یہ ہے کہ جب آپ human rights کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جانا اسلام سے اسلام کیا کہتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں human rights کی تو آپ نے society ایسی بنائی ہو جو کہ society سب کے لئے equal ہو جو کہ سزا میں punishment میں reward میں equality میں برابری میں سب چیزوں میں equal ایسا نہ ہو کہ کس کے پاس کوئی زیادہ چیز ہو کی نہیں کے پاس کوئی کم چیز ہو اب freedom of religion was institute in مدینہ ہم بات کرنا ہے freedom of religion یہ بھی ایک طرح سے fundamental right ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ گئے اور مدینہ میں وہ رہست بنے تو freedom of religion تھا وہاں پہ کرسٹن بھی تھے جوز تھے دیگر جو مذہب تھے تھے مکتبہ فکر تھے وہ لوگ بھی تھے انہوں نے ان سے کوئی جنگ وغیرہ نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اجازت دی تھی کہ وہ کریں انہوں اور ایون ان کے ساتھ agreement کیے تھے تو freedom of religion مدینہ میں انہوں نے ایک طرح سے establish کیا women were honored بعض اوقات ہم یہ بھی freedom of human کے equality ہوگی سب انسانوں کو حقوق ہوگی برابری ہوگی کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ جنگ مل فیمل تو عورتیں جو تھی women were honored and respected as equal so even انہوں نے قرآن میں جو سورہ نساء ہے انہوں نے بتا دیا کہ عورتوں کے کیا property وغیرہ میں حصے شراکت وغیرہ ہوگی تو اللہ پاک نے تو ان کو ایک طرح سے property میں بھی شریک کر دیا ہے racial discrimination جو تھی مدینہ کی ریاست میں وہ بالکل نہیں دی وہ ختم کر دی تھی اور یہ آپ بھی یاد رکھیں tribal warfare تھی اسے انہوں نے ختم کر دیتا ہے united ties of the brother انہوں نے brotherhood کی بات کی usually ایک طرح سے جو ایک طرح سے ویاج جسے ہم کہتے ہیں یا alcohol انہوں نے یہ فاربٹ کیا تو یہ آپ دیکھ لیں یہی وہ چیزیں ہیں جو fundamental human rights بنا دی ہیں جب ہم بات کر دیں human rights in Islam تو religion کی آزادی تھی حضور السلام نے تلوار پہ ان کو دین نہیں دیا ان کو اللہ تھا عورتوں کو انہیں ایکوالٹی ویسے تو عورتوں کو کوئی حقوق نہیں دی تو تو عورتوں کو جو زندگی جیسے right to the life پہلے ان کو نہیں دا ان کو زندہ دفنہ جاتا ہے لیکن جب حضور صلی اللہ سننا ہے تو ان کو right to the life ان کو ایکوالٹی ملی کے یا آپ کے یہ حقوق بھی ہے racial discrimination کے کوئی ریس پہ یہ کہتا جیسے حجت الودا کے موقع حضور صلی اللہ نے کہا کوئی عربی غیر عربی سے زیادہ موتبر نہیں یا آپ blood کے بھی نہ کہیں کہ میری blood یہ ہے وہ بھی وہ نہیں تو انہیں نے کہا تھا تقواہ پرہزگاری وہ مخلص ہے وہ اس کے اوپر criteria اللہ پاک بھی تو آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر جو fundamental rights ہیں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے establish کرتے گئے ہیں اپنے اس دین میں is karen armstrong renowned author of the books on comparative religion ایک ایک آثر ہیں تو مشہور آثر ہیں دنیا کی ہے جو کا نام کر رہے ہیں کہ armstrong comparative religion پہ انہوں نے کافی کام کیا ہے انہوں نے اپنے express کے اپنے انہوں نے کہا ہے محمد peace بھی اب ہم نے لکھنا چاہیے was a dazzling success وہ ایک success ایک قیمہ بھی دیں politically as well as spiritually نہ صرف spiritually روحانی طور پہ لیکن politics کے حساب سے بھی وہ کامیاب تھے and islam went from strength to strength to strength اور ان کی guidance میں islam strength to strength strength to strength گیا کیونکہ انہوں نے لوگوں کو جب قائل کیا تو انہی rights کے بنیاد پہ انہی freedom کے بنیاد پہ اور اسلام کی جو خوبصورتی ہے جس میں ہر کسی کا right وگر آ جاتے ہیں اسلام ایک rightly guided path ہے جس میں ہر انسان کے مسئلوں کا حل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کامیاب بنایا ان rights دیکھے لوگوں کو اسلام's contribution to human rights is best ہو گئتے ہیں کہ اسلام کے یہ لکھا ہے میں نے اسلام's contribution to human rights is best اسلام کی جو contribution human rights کو لگا وہ best ہیں appreciated when viewed against the backdrop of the world history as well as the realities of modern times جب ہم past میں جاتے ہیں تب بھی اسلام کی practices best ہیں towards human rights for the human rights اور اگر ہم present time modern realities میں بھی دیکھیں تو ان کے لئے بھی ان کی جو ختمات ہیں وہ کافی بہتر ہیں social racial gender and religious inequities continuous figures آج بھی جن جو countries یا جو مقتبہ فکر اسلام کو صحیح سے implement نہیں کرتے ہیں یا جہاں آپ اسلام نہیں ہیں تو وہاں آپ کو social racial gender and religious inclusion جو آپ انڈیا میں دیکھ سکتے ہیں وہاں پر یہ وہاں پر یہ برامر خشتری شہد شودر ان کا آپ concert ملے گا وہاں پر آپ کو عورتوں سے زیادتی وغیرہ کچھ ملے گی پاکستان کے اندر بھی آپ کو cases ملیں گے اور religious inequities بھی آپ کو وہاں پر زیادہ تر ملے گی تو آپ کو یہ موجود ہوگا جہاں پر اسلام نہیں ہوگا یہ چیزیں exist کریں گے اسلام نے ان چیزوں میں contribute گیا ہے کوئی اسلام فرق نہیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوئی نہیں کہ کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے اسلام نماز پڑھی آپ نے سب ایکول آ گئے ہیں روزہ رکھا سب کے لئے کوئی اسے استثم نہیں بیمار ہے تو الگ بات ہے لیکن اگر روزے کی بات ہے تو آپ نے سب نے رکھنا ہے اور اگر پیسے آگئے تو آپ نے حج بھی کرنا تو اسلام کافی بیلنسڈ ہے کافی ایکول ہے سب کے لئے ایکولٹی کی اپروچ رکھتا ہے economic and social disparities have resulted in operation of the lower classes اب ہم modern time میں دیکھیں تو جو economic اور social disparities فرق ہے امیر امیر ہوتا ہے گریب گریب ہوتا ہے معاشرے میں دیکھیں تو ایک طرح سے lower classes جو ہیں وہ ایک طرح سے دمگے ہیں racial prejudices have been cause of the subjugation and insulment of people with darker skin اور even اگر ہم American history میں دیکھ لیں جہاں پہ بیٹے نے ایک طرح سے rule کیا تھا تو وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو African black people تھے ان کو slave بنایا گیا تھا لیکن اب اگر آپ اسلام کے نظریہ سے دیکھیں جو بلال اپشی تھا ان کو حضرت حضرت ابوبکر نے خرید کیا تھا ان کو آزاد کیا تھا اور اسلام کی وہ پہلے موزن بنے تو اسلام نے کلر پہ آپ دیکھیں کہ کیسے ان کو گائیڈ کیا ہے لیکن اگر آپ امریکہ کی تاریخ اٹھا لے تو ان کی تاریخ ان افیرکن سلیب سے بھری پڑی ہے اگر اوڈت کے حساب سے دیکھیں تو اس کو بس استعمال کے طور پر یوز کیا گیا تھا جو مذہب ہوتے ہیں ایک طرح سے پرسیپیوٹ کرتے ہیں اپنے لوٹس کو جیسے آپ جیسے بھرامن ہوتے ہیں جو خشتری ہوئے شودر جو ہوتے ہیں ان کو کنسیڈر کرتے ہیں یہ تو ہمارے مذہب ہیں شودر کو یہ کہا جاتا تھا کہ اگر وہ بھرامن کا الفاظ بھی سن لے تو ان کے کان میں سیاہ و لیڈ ڈال دیتے تھے اور ایک طرح سے رسم ہوتی تھی ستی کے نام پر جس میں اگر کسی عورت کا ہزبن مر جاتا تھا تو اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا تو یہ بلیف ہوتے تھے جس میں لوگوں کو پرسیپیوٹ کیا جاتا کہ اسلام کے اندر یہ سچ کچھ نہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام کن فریڈم کی بات کرتا ہے کون سے فریڈم ہے جو واقعی ان کو دیتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں ڈگرنٹی کے انکولٹی کے اسلام کے اندر ڈگرنٹی میس عزت عزت جو ہے اسلام نے نہ عزت کپڑا کو دیئے نہ عزت اس پہ دیئے کہ یہ میل ہے فی میل ہے اسلام نے اس چیز پہ بھی عزت دی کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے اسلام نے اس چیز کو بھی عزت نہیں دی کہ آپ لوگوں کو کتنا خلاتے ہو اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتے ہو ڈگنیٹی کے بات کریں تو اسلام جو ہے وہ اس کی عزت کرتا ہے جو پرہزگار ہو تقواہگار ہو جو کسی کے حقوق نہیں خشینتا جو کسی کو اپنے حقوق دیکھتا ہے عزت دیتا ہے اسلام اسی کو ڈگنیٹی دیتا ہے اور ایکولٹی کا مثال آپ دیکھ سکیں کہ جیسے میں نے کہا کہ رمضان میں جب روزے ہوتے ہیں تو سب کے لئے کوئی اس سے استثناء نہیں سالوں چاہے چالی سالوں آپ ایک سف میں کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ مچور وگر ہو جاتے ہیں تو آپ نے ڈگنیٹی بھی آپ نے اسلام سب کو دیتا ہے ایکولٹی بھی دیکھتا ہے اور کسی میں فرق نہیں کرتا بعض کا دیگر ریلیجن میں یہ ہے کہ ڈگنیٹی بھی سرٹن جیسے پوپ کو کنسیڈر کے کہ یہ بڑا کچھ پوپ یا آپ یہ جو ہوتے ہیں فرائر یہ ہوتے ہیں ان کے اندر اور ایکولٹی میں بھی فرق ہوتا ہے جیسے برامن وشتری خیش شودر وگرہ ویہاں قرآن میں اللہ پاک کہتے ہیں اسی چیز کے لئے دیگنیٹی اونر کے لئے ویہاں آنرڈ چلڈرن آف ایڈم اب چلڈرن آف ایڈم میں سب آگئے ہیں اس کے اندر ہندو کرسن عیسیٰ جوز سب آگئے ہیں انہوں نے جب کہا چلڈرن آف ایڈم تو سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں تو حضرت علیہ السلام اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جو آدم کے اولاد ہیں ہم سب نے ان کی عزت کی ہے اور ہم نے ان کے لئے ان کے رہنے کے لئے جو سسٹیننس ہے ان کا خانہ وگرہ وہ ہم نے ان کو مویا کر دیا ہے رہنے کی جو چیزیں ہیں تو یہ نہیں کہ مسلمانوں کو ہے تو غیر مسلمانوں کو اللہ نہیں دیتا ان کو بھی دیتا ہے ان کو جن کو ہم نے کریٹ گیا تو دیکھیں قرآن میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کے اولاد کو ہم نے ساری چیزیں دیں اب انہوں نے اللہ نے یہاں پہ کوئی فرق وگرہ نہیں کیا آگے وہ کہتے ہیں رگارڈنگ ایکولیٹی کی اگر بات کہیں اللہ انہارب کلیرلی ڈیکلیر دیٹ ہی سائٹ دہ اونلی ڈسٹنگوش افیکٹس بیٹوین ہیمینس آرائٹنس سپیٹی جو میں بات کی دی کہ انسان کے اگر ہم بات کریں تو انسان نے یہ نہیں کی اس کا رنگ کیا ہے تو اللہ کے پاس یہ رنگ پسند ہے یا اس کی عمر یہ ہے تو اللہ کے پاس یہ عمر پسند ہے اللہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو چیز ڈسٹنگوش افرق ہے تو رائٹنس نے ان کی پاکیزگی کتی ہے ان کا دل کتنا صاف ہے اور پائٹی ان میں رحم کتنا ہے لوگوں کے لیے یہ چیزیں سچائی انسان نے دیئے رائٹنس نے اور پائٹی دیکھتے ہیں وہ کہ بندہ سچا کتنا ہے اور عام دل وغیرہ کتنا ہے پاک دامن کتنا ہے پیپل وی کریئیٹڈ یو آل فرم از سنگل میں اب وہ بات کے تر پیپل انہوں نے کہا کہ اے انسانو وی کریئیٹڈ آلی فرم از سنگل میں اور سنگل ومن ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا گیا غالباً یہاں پہ یقین اللہ پاک بات کریں حضر آدم اور حضرت بی بی حوا کی اور اللہ پاک نے ان کو ٹائپ میں کہتے ہیں تاکہ آپ دوسرے کو جانو اب یہ ٹائپ کون نے کیا یہاں پہ بھی کھلٹی ہے کوئی ٹائپ ایک دوسرے ٹائپ سے زیادہ نہیں سارے ٹائپس ایکوئل ہیں سارے ٹائپس کی ایکوئلٹی ہے جو لوگ خدا کو سمجھتے ہیں اور کی باتیں سمجھتے ہیں تو اللہ کی نظروں میں وہی جو انسان ہے وہ بہت عزت کلائیں اور خدا کو جو ہے سب کچھ پتہ ہے اگین یہ قرآن میں کہتے ہیں اور اسلام کے اندر یہ نہیں کہ ہم نے اس قوم کو اس ٹائپ کو اس قبیلے کو مہتبر کیا یہ انہیں نے منع کیا ہے اور دسکرمیشن کیے سچ چیزوں سے ڈسکرمیش کرتے ہیں اس کانسٹ اگزمپلیفائیڈ 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 اب آپ یہی دیکھ لیں جب ہم ہیمن رائٹس کی بات کریں تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو کہ فائنل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا وہ میں آپ کو بتا دینا ہوں کہ انہوں نے اس خطبے میں کیا کہا تھا وہ ہم سمجھتے ہیں انہوں نے لگا ہے وہ کوئی سمجھتے ہیں اور یہ بھی نہیں کوئی غیر ارب کسی ارب کے فوقیت رکھتا ہے اور یہ بھی نہیں کہ کوئی غورہ سفید آدمی کے اوپر کوئی بلیک بلیک کے اوپر ہو یا بلیک ورہ اوپر سبیر وائٹ میں سے یوں آر آل دے چلڑن اویڈم آپ سارے آدم کی اولاد ہو آدم اس کریٹڈ فرم دے فرم دے کلیو سے مٹی سے منایا گیا تو حضور صلی اللہ حسن نے یہاں ساروں کو ایکول کر دیا ساری کو ایکولٹی کے بات کر دی جو کڈے فیکٹر ہوتا ہے میں فرق کرنے کا وہ پریز گاری تکہ ہوگرہ ہے جو کہنا اب ہم دیکھتے ہیں عورتوں کے ہوئی ہے تو تھوڑا میں نے ایکولٹی ڈگنٹی آنر بغیر بات کر دی اب ہم بات کرتے ہیں عورتوں کے لگے کافی ساری ایک طرح سان کے وائلیشن ہو چکے ان کے حقوق کو لگے انڈر دے لاز آف اسلام جب ہم قانون اسلام کے دیکھیں گے امریکہ کے اندر ایون نینٹین سنچری تک ان کو پراپرٹی کے رائٹس نہیں دے تو ان کو وہ پراپرٹی کے رائٹس اسلام نے دیئے سو منی اف دی جو کہ وائلیشن ہو دی وہ اسلام نے ان کو فرکٹر ان کو ڈسکریج کیا ہے عورتوں کے حقوق دیئے ہیں پراپرٹی کو اون کرنا بزنس کرنا جیسے حضرت خدی جانے بزنس کی تو عورتوں کو بزنس کرنا بھی ایلو ہے انگیج ان فیننشل ٹرانسیکشن لیندن کے آپ نے کسی کو پیسے دینے لینے سیو انہیرٹنس کے آپ نے پراپرٹی ملنے پہلے تو یہ تھا پھر کہ بیٹش کے اندر یہ ہوتا تھا ایون بیٹش امریکہ کے اندر یہ بھی ہوتا ہے ایون آج ہوتا رہا تھا کہ وائیف جو کوئی بیٹی ہوگی تو اس کی پراپرٹی ساری فادر ہوگی جب وہ شادی کر کے چلے جائے گے تو اس کی پراپرٹی ساری ہسپنڈ گئے جیگے لیکن اسلام کے اندر یہ سچ نہیں اور ایون ان کے رائٹ کے لئے اسلام نے قرآن میں ساری چیزیں وزاعت کر دی ہیں اپٹین ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن وہ اثر کر سکتی ہیں اکسفرڈ یونیسٹی کے اندر عورتوں کو پہنچنے میں ٹائنگ لگا امریکہ کے اندر اور یونیسٹی میں پہنچنے کو پہنچنے لگا عورتوں کے اوپر عورتوں کو تعلیم دینا اسلام اس چیز کو بھی ان کو حق دیتا جیسے تعلیم حاصل کرنا ہر عورت و مرد پہ فرض ہے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں لیگل اور پولٹیکل افیس میں بھی تو عورتوں کا بھی حقوق بہت زیادہ ہیں اسلام کے اندر ایک ہے کہ سب مسلم سسائٹیز دو نات آلویز اکارڈ وومن آلویز لیبارٹیز لیبارٹیز ان ایکزمپل آف ہاو ہیمن بیس کن فال شارٹ آف فلی امپلیٹن در ڈیوائن ویل اب یہ تو اللہ پاک کی ایک ویل ہے لیکن بعض کاتے یہ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ڈیفرنٹ کنڈیز سے فلی امپلیمنٹ نہیں کرتے کچھ ان کو ڈینایا کرتے ہیں کچھ نہیں دیتی تو یہ مسئلہ ہے بٹ بوت مومن انڈ مین ہاں رسپانسپیلٹی ٹوورس در فیملیز اور سرائیڈیز ایٹیز اکلیر فان در فالوگرز اور دونوں کی رسپانسپیلٹیز اب یہ نہیں کہ عورت کو بری زمہ کیا گیا تو نہیں ان کو بھی رسپانسپیلٹی ہے مردوں کے بچ رسپانسپیلٹی ہے دہ بلیورز مین اور مومن جو بلیورز ہیں جو کہ مرد اورتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے پروٹیکٹر ہیں مرد نے ان کو پروٹیٹ کرنا ہے اور انہیں پروٹیٹ کرنا ہے دے انجوائے وارڈ اس جسٹ اور جو صحیح ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں ان کو وہ الو ہے انفارویڈ وارڈ اس ایویل اور جو ایویل ان کو لیے منع کیا گیا دے آپزرب ریگلر پریئرز ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ پریئرز کریں پریکٹس ریگلر چیریٹی اب دونوں کو ہے اللہ نے اگر ایکوالٹی کے بات کیا دگنٹی کے بات کیا تو ان کے اوپر زمین داری بھی دونوں کو دیتا ہے اور انہیں نے کہا کہ انہیں نے اوپے کرنا ہے اللہ کو اس کے میسنجر کو میسنجر اللہ کے اوپر اپنی ارام ناظر کرے گا اللہ زیادہ ہے پاور میں اور حکمت میں تو اللہ نے ایکوالٹی بھی دیئے عزت بھی دیئے اور ایک طرح سے ایکل ریسپانسبلٹی بھی دیئے گوڈ پرومیسز اندہ قرآن خدا پرومیس کرتے قرآن میں اگر کوئی اچھے کام کرتا ہے پاکیز کی بھی دے میلہ فیملہ اور مچائے وہ میلہ فیملہ یعنی میل اچھے کام کرے تو ان کو ذہن نہیں کوئی بھی اچھے کام کرے گا اچھے ہوگا اچھے اس کی سوچ ہوگی اور ان کو اگر یقین بھی آئی ایک طرح سے ایمان بھی ہے اور جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی انجسٹس نہیں کہا اب یہاں پہ خدا کے سکتے کہ مرد کو زیادہ ملے گی نہیں ایسا نہیں ان دونوں کے انہوں نے بات کی اچھا کام کریں گے دونے جنت پہ جائیں گے اچھے اسی پہ کٹیگری ہے اب یہ نہیں کہ جنت لوگر کٹیگری ہے اورتوں کے لئے بڑی نہیں ہی ایکوالٹی کے بعد اگر اللہ نے کیا ہے یہ ہیں بارتھ رائٹس آف دی لائف انہیں سیکیورٹی اب دیکھتے ہیں کہ اسلام بارتھ رائٹس کیا دیکھتے ہیں سیکیورٹی میں کیا گیا انہیں اسلام لائی لائی فیس سکر اسلام میں اندر لائی فیس سکرڈ ہے ٹرسٹ فوم دی گارڈ اینڈا موسٹ بیسک رائٹ ایمان بیگ اور ایک طرح سے یہ ایک بارتھ رائٹ تو دی بارتھ ایک بیسک ہیمن رائٹ ہے اسلام کے اندر یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے ایک کسی بندے کی زندگی بچا لی تو آپ نے پوری کائنات کی زندگی بچا لی پورے کائنات کے لوگوں کی زندگی بچا لی اگر آپ نے کسی ایک بیگناہ کو مار دیا تو ایسا ہوگا کہ آپ نے پوری کائنات کے بیگناہ لوگوں کو مار دیا اور آپ تک مار سکتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں جب وہ زمین کے اندر خرابی کرتا ہے یا ایسا کچھ کرتا ہے تب اس کا قتل پھر ہو جاتا ہے گوڈ ریکگنائز دس رائٹ ان در قرآن خدا نے قرآن میں کہا کسی کی زندگی نا اگر انصاف کنا جیسے ہم انصاف ہے کسی کو کوئی بلدکار کرتا ہے کوئی مردر کرتا ہے تو اسے فائسی ہے قرآن میں بھی آنکھ کے بدلے آنکھ کان کے ادلے کان ماف کرنا چاہتو بہتر ہے اگر آپ کوئی آنکھ نکال دے تو آپ اس کے آنکھ نکالو اگر کوئی مردر کرتا ہے تو اس کا مردر کر لو اور ایون قرآن کہتے ہیں کہ زندگی کسی کی نا لو لیکن جو انصاف کے لئے پھر آپ وہ لے سکتے ہو یہ آلسو سے اس قرآن اللہ پاک قرآن پاک کہتے ہیں اگر آپ کسی کو مارتے ہو جو کہ بدلہ آدھ ہے آپ کے مردر کا یا وہ کرپشن کرا سمین میں تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ لے سکتے ہو آپ کسی کی زندگی لے سکتے ہو یہ بھی انسان کا حق ہے کہ اگر آپ بندہ مجھے یا میری فیملی کو مار جا اور میں اسے کچھ نہ کرماؤں یا وہ میرا ظلم کرے تو اسلام اللہ کرتا ہے کہ اگر آپ سے نائن صاحب یا ظلم ہو تو آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہو کیونکہ یہ اگر آپ انصاف کرو گے تو یہ رکے گے اگر نہیں کرو گے تو یہ بڑھتی جائے گی اور اگر آپ نے پوری زندگی بچا سکتے تو بچا اگر کوئی اس سے مر رہا ہے تو آپ اس کی زندگی بچا کہ وہ میں اس کے لئے سکتے ہیں ہم کم کچھ مرحم پر سکتے ہیں کہ اس نے اس کے لئے سکتے ہیں کہ اس کے لئے سکتے ہیں کہ اس لئے سکتے ہیں اور اس کے لئے اندرانی جائے لکھا ہے جاں جائے لکھا ہے جاں اسی نس Devil ہمیں ان кто سکتے ہیں یہ وھی جو آپد کرنے والدک ہے وہ اسے لئے سکتے ہیں اگر آپ اسے بچا سکتے ہو تو بچاؤ اسلام کے اندر آپ نے دکھا کہ اگر جنگ ہو رہے تو کچھ نماز پڑھیں گے کچھ جنگ کریں گے اینیمی سولجرس این پریزنرس اف دوارہ ناٹو بی ڈورچر اور میٹیلیٹڈ اور ایوین اسلام نے ہی جگہ یہ کہ ویانہ کنونچن ہے وار کے کسا برطاف کیا جائے گا کہ کیدیوں سے برطاف تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الیڈی ڈکلیر کر دیا کہ جو آپ کھا انہوں نے اپنے سولجرس کو کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کھا ان کو وہی کھلا جو خود پہنو ان کو وہی پہنو اور اچھا سلوک کیا تھا ان کو ایک طرح سے چین میں جک ہی ایک طرح سے چین میں جو ان کی خیال کیا تھا اور ایوین جنگ کے اندر جو نون کوم جو بندے نہیں لات رہے ہیں تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کہ بوڑوں کو نہیں مانا بچوں کو نہیں مانا عورتوں کو نہیں مانا ان کے پیڑ نہیں کانٹے ان کی درک نہیں کانٹے ان کو آگ نہیں دینا ایوین یہ سارے رائٹس جو ہیں وہ اسلام واضح کرتا ہے اس فار جو نون کومیٹنٹسوں در میں بتا کہ ان کو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مارنا مانا وغیرہ نہیں ہونے جو لڑا جنگ میں کر رہا تو اسے آپ محصف دے لیکن اگر وہ بھی اتار فکر دے تو حضور اللہ پاک نے کہا تھا اسے بھی آپ نے نہیں ماننا فریڈم آف بلیف ہے فریڈم آف بلیف یہ کہ آپ کسی بھی مذہب سے یہ تعلق رکھ سکتے ہو کنٹرائیڈ ڈا پاپولا میں اس کا سیسا جین اسلام اگری پاپلی اس ابلائش ناٹولی ٹو پرمیٹ بٹر ریسپیک ڈائیویسٹی اور اسلام یہی چیز کرتا ہے کہ نہ صرف آپ نے اگر کوئی مددہ اسلام فالو نہیں کر رہا ہم اسلام کے اور اس کا مذہب کوئی اور ہے اگر وہ اسلامی سٹیٹر تو نہ صرف یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈائیویسٹی کو پروٹیٹ کرے اس کی بھی فریڈم کو پروٹیٹ کرے آہ تس دنان مسلم ویدن اسلامی ٹیٹری آلوٹ ورشم اور یہ کہ یہاں دیکھیں پاکستان کے کتنے گرو در جیسے بھی ایک گرو دورہ آہا ہمارا بنا تھا نارو وال میں بابا گرو دورہ کا برس دنیا کا سب سے بڑا گرو دورہ تو یہ ٹیمپل مندر حالانکہ ہم اسلام کے ریاست ہیں لیکن ہمارا مذہب ہمیں سکھا تھا کہ فریڈم آف ویلیف آزادی اور جو ویلیف آ رکھنا چاہتے ہیں آہ وین مسلمس بگن یہ فلسطین کے مندر تھے تھا اور جب یہ کیا تھا انہوں نے جب جب حضرت غالب حضرت عمر کے دور میں جب انہوں نے فلسطین کو آہ فتحہ کر لے تھا مسلمانوں تھا ان کو الو کیا تھا کہ وہ اپنے عبادات کریں وہ اپنی عبادات کر سکتے ہیں ان کو الو کیا تھا ان کے جو جو مجسمتے تھے وہ توڑے وغیرہ نہیں گئے تھے سپین مسلم رول دی سٹی آف دی کارڈوو آباد کنسیڈرد انٹرگیو سنٹر دی یورپ سٹوڈنس وینٹو اسٹیڈی فلسفی سائنس میڈیزن انڈر مسلم جویش ان کرسن سلجس تو آپ دیکھ لیں جب اس پین مسلمانوں کے کب سے میں تھا تب بھی ان کو الو تھا کہ وہ جوش یا کرسن ویس وغیرہ فالو کریں نہ سے فالو کریں وہ پڑھ بھی سکتے تھے درائیٹ آپ بیسک اسٹینڈرڈ اور بیسک اسٹینڈرڈ کا بھی لائف ان کو ہے بیسک اسٹینڈرڈ لائف انکلوٹس دہ منیم ایسینچل نیسلی فر سروائیول سچے اسلام یہ الو کرتا ہے کہ آپ نے فوڈ پروائیڈ کرنا ہے کلوتھنگ کپڑے اسے پروائیڈ کرنا ہے شلٹر رہنے کا گھر اسے پروائیڈ کرنا ہے میڈیکل اٹینشن وہ بھی آپ نے پروائیڈ کرنا ہے اور اگر اسلام کی راست ہے تو اس سے تو یہ چیز اپنے بندے کو پروائیڈ کرنا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جب ہم ہیمن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ سٹین بیسک اسٹینڈرڈز ہیں جو ہم بتاتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلم کے پاس زیادہ کچھ ہے تو اس کو اوپر یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ چیزیں دیں خرچ کریں مال اوروں کے اوپر جو کہ ہم زکات وغیرہ میں عام عموماً کرتے ہیں دیورنگ ڈیسکرائبنگ ڈیرائٹس بلیورس ان قرآن گوڈ رمائنز دے دے آر دوزو گیوہ رائٹ فل شیئر آف دیر ویلت اور ایون قرآن نے بھی اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو اچھے انسان ہوتے ہیں ان کو جو کہا کہ اپنی دولر سے شیئر دینے کا لوگوں کو جو غریب ہیں جو ڈیپرائیڈ محروم ہیں ان کو اسلام کے اندر جیسے یہاں ایک اسلامی ریاست ہے تو ہمارے زکاة کمیٹیز ہیں زکاة چیر میں نے جو اسٹیٹ کے اندر کنٹرول اے انسان جو یقین رکھتے ہیں بھی اسٹیٹ فاس آپ نے سیدھا ہونا سیدھا میں اپنے کاموں میں in your devotion to the god اپنے خدا کی طرف and bear witness impartially do not let a trade of others lead you away from the justice اور یہ نہ کہ آپ کی نفرت جو ہے آپ کو گمناہ کر دیں آپ نے صحیح رہنا ہے بھی ادر to the justice انصاف کرنا ہے for what is closer to the awareness of the god اور خدا کے بہت قریب ہے be mindful of god god is well aware of all that you do اور تو یہاں again قرآن میں خدا تنگیر کہتے ہیں کہ خدا ساری چیزیں جانتے ہیں آپ نے mindful رہنا ہے اور لوگوں کے عدل اور انصاف کرنا ہے rights and mutual responsibility rights بھی دیتے ہیں وہ تو ذمہ داری بھی دیتے ہیں from the fargoing discussion it is clear that islam allah our divinely mandate islam کے جو قانون ہے وہ ایک طرح سے کسی انسان کے نہیں وہ خدا کے بنائے ہوئے جنہوں نے انسان کو بنائے ہے تو وہ rights آپ سمجھ سکتے ہیں کہ rights ان کی کتنی احمد ہوگی ان کی کتنی depth ہوگی کتنی ان کی importance ہوگی تو ایک طرح سننے نے ذمہ داری ہے جیسے husband wife کی ہوگی parents کی ہوگی جیسے ہم نے wife کے حقوق والدین کے حقوق ماں کے حقوق بھائی کے حقوق نیبر کے حقوق friend کو حقوق even دشمن کے کیا حقوق ہیں وہ بھی ہمیں اسلام بتاتا ہے ان کے rights وغیرہ میں سمجھاتا ہے in the distribution rights and responsibility islam has addressed the social wrestle gender and sector issues pledging our global society آج کے ٹائم میں جو مسئلہ ہیں جو ہمارے social gender یہ وغیرہ مسئلہ ہیں وہ اسلام نے already addressed کر دیا ان کی ان کے solutions بھی بتاتی ہیں لیکن آج کیونکہ ہم اسلام کو اچھے سے follow نہیں کرتے تو ہم مہارے موجود ہیں دیکھنے کا بہت شکریہ i hope کہ آپ کو لیکچر پسند آگئے css کے اسلامیت کا سیلیبس ہے میں دیگہ سیلیبس کے بھی topics بناؤں گا اگر آپ کو پچھا لگا تو لائک کیجئے گا شیئر کریں ان دوست کے ساتھ جو جس کا یہ سیلیبس ہے css کے css کا وہ cover کر رہا ہے کمنٹ کی رہے کمنٹ میں مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو آہ ان میں سے کون سا وہ رائٹ جو اسلام کو پسند آئے کہ وہ جو اسلام دیتا ہے اپنے human beings کو اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے آپ تک انتظر ہے thank you so much اللہ حافظ